اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نیرب کا کچن تو آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزدار ٹیسٹی دل ربا مٹن کڑاہی بہت ہی مزے کی یہ تیار ہوتی ہے اٹھینٹک ریسپی ہے ریسپی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اگر آپ نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے یہ دلکل فری ہے تو چلیں ریسپی کو کرتے ہیں شروع ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں ایک کلو ہے مٹن اندر دو پیاس ڈال کے اور چھے سات جوے لسن کے ڈال کے اور دو چھوٹے دالچنی کے ٹکرے ڈال کے ہم نے اس کو گلا لیا ہے اچھے سے اور ہاف کپ ہم نے اس کا پانی جو ہے وہ نکال لیا ہے یہ خلی اور باقی اسی کے اندر ہے اس طرح کرنے سے بہت ہی مزے کی اور بہت ہی ٹیسٹی دل دربا جو کڑا ہی ہے وہ تیار ہوتی ہے بلکل بھی سمیل نہیں آئے گی مٹن کی اب دوسری طرف ایک پیل لیں گے اس کے اندر 3-4 کپ ڈالیں گے کوکنگ آئل کیونکہ اس میں آئل زیادہ ہی ڈالتا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزے کی یہ دل دربا کڑا ہی جو ہوتی ہے وہ تیار ہوتی ہے آئل کو گرمکار لیں گے اب اس کے اندر ڈالیں گے تین پیس ہیں سرخ مرچوں کے سابت جو ہیں دو بڑی لچی ہے ایک ٹی سپون ہے زیرہ سابت اور تھوڑی سی ہے نوکوائٹر ٹی سپون ہے اس کے اندر میتھی دانہ وہ ڈال دیں گے دو دال چینی کی ٹکڑے ڈال دیں گے اچھی طرح مکس کریں گے اب اس کے اندر ڈال دیں گے دو چھوٹے چھوٹے دال چینی کی ٹکڑے یہ دیکھیں اس طرح ہلکا سا اس کو فرائی کریں گے ٹکڑے موسیقا 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 بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں اس کے اندر ٹوماتر کو ایسے ہی دو پیس میں کر کے تو اس کے اندر آکھ دوں گی اور جو اس کا چھلکہ ہوگا وہ بہت ہی آسانی سے اس کی سٹیم سے ہی ریموو ہو جائے گا محنت بھی نہیں کرنے پڑے گی یہ دیکھیں اس طرح تین ٹوماتر ہیں بڑے سائز کے محنت بھی نہیں کرنے پڑے گی محنت بھی نہیں کرنے پڑے گی محنت بھی نہیں کرنے پڑے گی اس کی بنائی کرنی ہے تیز آنچ پر تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ بھی خوشک ہو جائے اور ٹوماتر بھی اچھی کریں اس کے اندر مکس ہو جائیں محنت بھی نہیں کرنے پڑے گی محنت بھی نہیں کرنے پڑے گی محنت بھی نہیں کرنے پڑے گی محنت بھی دیکھیں دام پر کچھ چیز رکھتے ہیں بلکل اسی طرح ہم نے اس کو آنچ کو رکھنا ہے سبز مرچے جو ہے وہ بعد میں ہم ایٹ کریں گی کیونکہ یہ زیادہ سپائسیس ہو جائے گا اس کو ہم اس طرح چار سے پانچ منٹ کے لیے دام پر رکھیں گے پانچ منٹ کے بعد یہ دیکھیں اتنی پیاری خشبو آرہی کسوری میتھی کی اور باقی کے مثالوں کی بہت اچھی خشبوہ آ رہی ہے سبز دھنیاں جو ہے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے میرے پاس فریش نہیں تھا تو یہ فریز سواب تھا وہی میں اس کے اندر ڈال دوں گے اور مکس کریں گے اچھی طرح یہ ایک منٹ کے لیے پکائیں گے پھر اس کو ہم جو ہے اس کی جو گیس ہے اس کو بند کر دیں گے موسیقی موسیقی بہت ہی مزے دار یہ کڑا ہی تیار ہوتی ہے ضرور اس ریسپی کو ٹرائی کریں ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی ممبر کے ساتھ اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ